تو ان سے بات کی جائے آجز دامرو صاحب سن پارے ہیں آپ مجھے جی جی میں سن رہا ہوں اچھا جیسے ابھی ہم گفتگو کر رہے دیں ہو سکتا ہے شہد آپ نے وہ گفتگو نہ سنی ہوں بات یہی ہو رہی تھی کہ جی سیاستدانوں کے تو یہ حال ہے کہ پارلیمنٹ کو متنازع بنا دیا ہے عدلیہ کو متنازع بنا دیا ہے تمام چیزیں جو ہیں کچھ ہاتھ میں نہیں یہ مسائل بہت بڑے ہیں اور اب جو مسائل ہیں وہ حکومتوں سے اور پارٹیوں سے اور شخصیات سے بڑے ہو چکی ہیں اب یہ ملک کی بقا کا معاملہ معلوم ہوتا ہے عوام کو فیڈ کیسے کرنا یہ اب آپ کیلئے مشکل ہو جائے گا اب ایسی صورتحال میں آپ ایک بل پاس کرتے ہیں صدر امرکت اس سے واپس بھیج دیتے ہیں کیونکہ پولٹیکل کنسینسز موجود نہیں ہے اور وہ نہیں آئے گا جب تک ایک بھرپور منڈیٹ والی حکومت نہیں آئے گی تو یہی ایک حال ہے سر تو اس حل کی طرف بڑھنے کے لیے فوری طور پر الیکشن ہونے چاہیں گے آپ اس سے اتفاق کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ جو پہلے ابھی سوال ہوئے تھے کہ میرے شعال میں عثمان ڈار صاحب نے بھی ان کے جوابات دیے اور ابھی بھی میں تفسرات سن رہا تھا پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم تمام چیزوں کو ایک ہمارے ملک میں ایک فیشن آ گیا ہے کہ ہر چیز کی ذمہ داری سیاستدانوں کو اپر آئید ہوتی ہے مگر پھر ان سیاستدانوں کے بیچ بھی ہمیں ایک لکیر کچھنی پڑے گی کہ کون سے سیاستدان اور یہ سب کچھ دیکھ رہی ہے کن کا ایٹیٹیوٹ جو ہے وہ صرف اپنی سیاست کے بہور گھوم رہا ہے اور ریاست کے حوالے سے ہم سب کو سوچنا ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پاکستان میں اب دو برننگ ایشو ہے ہمارے پاس ایک تو معاشی ایشو ہے اور دوسرا سیاسی ایشو ہے آپ نے بالکل ٹھیک کہا کہ الیکشن فوری ہونے چاہیے اور الیکشن جو ہے وہ کسی کے پاس منڈیٹ نہیں ہے کنسنسس ہونا الگ بات ہے یہ ضروری نہیں ہے کہ کسی ایک پارٹی کے پار ٹو تھرڈ بھیجاتی آ جائے یہ ضروری نہیں ہے کوئی پارٹی دو سیٹیں لے کے ایوان میں آتی ہے کوئی دس لے کے آتی ہے کوئی پچاس لے کے آتی ہے سر متنازہ منڈیٹ نامنا کلیر منڈیٹ ہو نہیں یہ ضروری نہیں ہے یہ آپ عوام کو پابند نہیں کر سکتے آپ مینس کے میں آپ کی ذات کی بات نہیں کر رہا جس طرح آپ کی حکومت آئی ہے جس طرح آپ کی حکومت آئی ہے ماضی میں ایسا نہیں ہوا اور آپ کے ہی لوگ کہتے تھے کہ بغیر اسٹیبلشمنٹ کی مدد کے ہم حکومت میں نہیں آسکتے آپ نے ایمکی ایم کا ساتھ لیا آپ نے باپ کا ساتھ لیا آپ حکومت میں آگئے جو تلقید آپ تحریک انصاف پر کرتے تھے وہ کام آپ نے کر لیا دیکھیں یہ جمہوریت کا حسن ہے یہ جمہوریت کا حسن تو ابھی بن گیا نا یہ اس وقت جب عمران خان صاحب کی حکومت تھی اس وقت یہ جمہوریت میں بدنما داخت تھا آج حسن بن گیا ہے تو میں آرز یہ کر رہا ہوں کہ اس سے سمجھنے کی ضرورت ہے نا کہ ہمیں اس معاملے سے لکننا ہے آگئے دیکھیں میرے خیال میں یہ جذباتی پنہ ہے ہمارا کہ جی منڈیٹ کسی ایک کے پاس ہونا چاہیے آپ عوام کو یہ کہنا چاہ رہے ہیں الیکشن سے پہلے کہ آپ کو کسی بھی ایک پارٹی کو اکسی رد دینی ہے تاکہ وہ قانون سازی کرے اس سے پہلے ایک کولیشن گورنمنٹ دوہزار آٹھ سے دوہزار تیرہ کی رہ چکی ہے اس نے اپنی مدد پوری کی جو پریزیڈنٹ زرداری صاحب کے انڈر میں گورنمنٹ چلی میں آپ کی ذرست فہمی کو دور کر دوں سر میں عرض یہ کر رہا ہوں میں عرض یہ کر رہا ہوں سن لیجئے سر میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ کلیر مینڈٹ کا مطلب یہ ہے کہ ایک پولیٹیکل کنسینسز جماعتوں کے درمیانوں چاہے آپ کے مخلوط حکومت ہی کیوں نہ ہوں مخلوط حکومتیں پہلے اسی طرح چلیں گے اس وقت وہ کنسینسز نہیں ہے اگر مجھے آپ اجازت دیں تو میں یہی کہہ رہا ہوں کہ دوہزار آٹھ سے دوہزار تیرہ والی جو پیپوس پارٹی کی گورنمنٹ تھی وہ پریزیڈنٹ زرداری صاحب کے انڈر میں وہ بھی مخلوط حکومت تھی کنسینسز تا یہ لیڈرشپ کا کام ہے اب ایک پارٹی کے سوا باقی سب اگر پارٹیاں ایک پلیٹ فارم میں ہیں تو یہ کنسینسز ہے مظرم ایک پارٹی بزد ہے اور وہ پارٹی کہہ رہی ہے کہ جی میں نے اپنی الیکشن کرانے کے لیے ملک میں الیکشن کرانے کے لیے دو صوبائی سیملیاں ڈیزال کروا دی مگر وہی لیڈر بعد میں کہتا ہے کہ جس کو میر صادق کہا جس کو میر جعفر کہا جس ادارے کو اپنے کارکنوں کے درو برابلا کہا اس کے لیڈر کے لیے کہہ رہا ہے کہ جی باجوا کے کہنے پر میں نے اسیملیاں توڑی ہیں یہ تو ان سے سواب بنتا ہے نا یہ کررکٹ کر لیجئے وہ پورا جملہ ایسا نہیں ہے اس میں پورا جملہ یہ ہے کہ تمام سیاسی جماعتوں نے بشمول آپ نون لیگ باقی سیاسی جماعتوں نے سب نے کہا آپ کی قیادت نے کہا کہ جی اسیملیاں تحلیل کر دیں اس پر باجوا صاحب نے بھی کہا کہ اسیملیاں تحلیل کر دیں تو الیکشن مل جائے گا یہ کب کی میٹنگ ہے باجوا صاحب سے جب آپ اس کو میر صادق اور میر جعفر کہہ رہے ہیں اس کے بعد اسی باجوا صاحب سے ملتے ہیں اور یہ اوپن میٹنگ نہیں ہوتی اور چھپکے ایوان صدر میں میٹنگ کرتے ہیں اور پھر آپ کہتے ہیں کہ آپ انقلابی لیڈر ہیں تو میرے شال میں یہ ایک لمبی بحث ہے کہ سیاستدانوں کے اندر بھی قوم دیکھ رہی ہے کہ کون کس طرح گنگڑ میں بیٹھ کے سیاست کرنا چاہتا ہے اور دو صوبہ اسیمبلیوں میں یہ ملک تو ایک ہی ہے نا آئین بھی ایک ہے تو یہ کیسے ہو رہا ہے کہ اسی ادارے کی طرف سے صوبہ موٹو صرف ایک صوبہ کے لیے دوسرا صوبہ ہم ڈسکس نہیں کرتے اسی لیڈرشپ کے اندر دوسری صوبہ اسیمبلی بھی ڈیزال ہے نگران حکومت ہے مگر وہ ہمیں یاد نہیں ہے ہم کیا تاثر دینا چاہتے ہیں کہ ہمیں صرف ایک صوبہ کی الیکشن چاہیے یہاں پر نیت چلیں جی ایک تو ہو گئی بات تاثر کی اور ایک ہو گیا آئین آئین پاکستان جو یہ کہتا ہے نبوے دن میں الیکشن ہو تو آپ کہیں تاثر یہ ہے نہیں نہیں آئین یہ بھی کہتا ہے کہ نگران حکومت کے اندر الیکشن ہونی چاہیے مثال کے طور پر اگر میں میں الیکشن پجاب صوبہ کے ہو گئے اور چار ماہ کے بعد جب اسی صوبہ میں جب قومی اسیمبلی کی الیکشن ہو رہی ہوں گی اور یہ الیکشن چار ماہ پہلے ایک منڈٹ لے کے چیف منسٹر اور اس کی کابینا صوبہ میں موجود ہو گی تو مجھے آپ بتائیے گیا کہ آئین کیا کہہ رہا ہے کہ پھر اس صوبہ حکومت کو ختم کریں گے کوئی نگران حکومت آئے گی یا کوئی مخالف صوبہ حکومت کے اندر سر مجھے بتانا ہوتا نا اور آئین کیا کہہ رہا ہے اور مسئلہ کیسے میں واپس آتا ہوں زیادہ عثمان ڈال صاحب سے اس پر رائے لے لوں